دو سو کروڑ کی درے میں انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا ہمارے ہاتھ میں تو بہتر ثابت ہو وہ کس طرح آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بے جان حکومت میں جان ڈال بے جان حکومت نہیں بے جان اپوزیشن میں کس نے جان ڈالی کیسے جان ڈالی آپ کا مقابلہ صرف مہنگائی سے تھا اچھا چلیں آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک مہنگائی میں آکے جو ہے نا ہم لوگ کمزور ہو گئے مہنگائی والے ایشو کو آپ لوگ صرف ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کھوٹ چھٹا میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن دو سو اکانوے کی امیدوار ڈاکٹر اکرا خلیل آئیں آج ان سے سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں آپ میں جی بالکل حالات دیکھ رہی ہیں آج کر جی سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر تو حالات سب کے سامنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اپوزیشن جو ہے نا وہ زور لگا رہی ہے اپنے پی ڈی ایم کے ساری گیارہ جماعتیں مل کے زور لگا رہی ہیں تحریک ادم اعتماد لائے ہیں وہ لوگ اور میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت ہے ظاہر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے وہ ضرور تحریک ادم اعتماد اگر وہ لا رہے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو لیکن انشاءاللہ جو ہے نا کامیابی ہمارے کپتان ہمارے لیڈر عمران خان کو ملے گی اور ہمارا لیڈر سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا اور ناکامی اور نامرادی جو ہے وہ پہلے بھی ان کے حصے میں آئی ہے اور انشاءاللہ اب بھی ان کے حصے میں آئے گی یہ ادم اعتماد کی کیوں ضرورت پڑ گی ہے ادم اعتماد کی ضرورت دیکھیں پی ڈی ایم کو تو پورے چار سال ان کو سکون نہیں تھا ان کو جو ہے نا بس کہیں نا کہیں سے کوئی نا کوئی وہ ہر بات علاش کرتے ہی رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور میں سمجھتے ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کام بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو ہمیشہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب بھی وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں تھوڑا سا صرف اندرونی ملکی تناظر میں نہیں بات کروں گی میں یہ بات کروں گی کہ اس میں جو ہے نا صرف ہمارے ملک کے اندرونی اناثر جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں بیرونی طور پہ بھی پوری دنیا میں جب ہمارے لیڈر عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا تو یہ میں سمجھتی ہوں میرا ذاتی نظریہ ہے کہ یہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہیں اور بیرونی طور پہ بھی جو ہے نا وہ یہ لوگ یہ پہ یہ اپوزیشن والے جو ہے نا وہ بیرونی طاقتوں کا آلائکار بنے بیرونی طاقتوں والے کہ آپ کے ایک منیسٹر نے معافی مانگ لیا اس پہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے انہوں نے الزام لگیا تھا کہ بیرونی جو قفتے ہیں ان کی سپورٹ ہے لیکن ابھی انہوں نے معافی مانگ لیے دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے میرے نظروں سے گزرا شہباز شریف کا کوئی انٹرویو تو شہباز شریف صاحب اس میں خود واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں آئی تنک حامد میر صاحب کو وہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس میں وہ واضح طور پہ فرما رہے تھے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو ان کو سننے کے بعد تو جو ہے نا پھر شکی تو کوئی گنجائش رہ نہیں جاتے باہر کے ملکوں سے ہمیں بنا کے رکھنے چاہیے پاکستان کے ایسے حالات نہیں کہ ہم مقابلہ کریں جی ضرور بنا کے رکھنے چاہیے لیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سالمیت کو اور ہم اپنی خودداری کو جو ہے نا وہ دعو پہ لگا دیں ہمیں غیرت مند قوم ہے اور میرے خیال میں اپنی سالمیت اور اپنی آنا اور اپنے خودداری اور اپنا وقار اس پہ کسی صورت میں بھی کمپروائز نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے لیڈر نے کہا بھی تھا تو بلکل ٹھیک کیا تھا خودداری کی اگر بات کریں تو ہر بندہ یہاں پہ تنگ ہے بے روزگاری ہے تو بے روزگاری ہے تو ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گڑ گڑائیں گے اور ہم اپنی آنا کا سودا کریں گے باتیں ہمیشہ الیٹ کلاس ہی کرتی ہے میں آپ کو کہیں سے الیٹ کلاس کی لگ رہی ہوں آپ میرے گھر میں میرے غریب خانے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خود جو ہے نا وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو یہ بات صرف ایسے ہی نہیں ہو جاتی یہ بات جو ہے نا ہم جو ہے نا ہر طرح کے حالات فیس کر کے ہم نے دیکھے ہیں خود تو بات بالکل ٹھیک ہے پاکستانی جو ہے وہ ایک غیرت مند قوم ہے اور واقعی ہم نے ہمیشہ ہر طرح کے مشکل حالات میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم روکی سوکی کھا لیں گے لیکن ہم اپنی عزت اور وقار کا سودا نہیں کریں گے اب اپوزیشن کی بات کر رہی تھی اپوزیشن تو عمران خان کو ملی نہیں جس طرح اپوزیشن جب عمران خان اپوزیشن میں بیٹھے تھے یہ تو بے روزگاری ناہلی تھی میرے خیال میں حکومت کی جو اپوزیشن کی جو کٹ پتلی بے جان میں جان ڈال دی چلیں پھر یہ تو اچھا کیا انہوں نے ہمارے حق میں تو بہتر ثابت ہوا وہ کس طرح آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بے جان حکومت میں جان ڈال دی بے جان حکومت نہیں بے جان اپوزیشن میں کس نے جان ڈالی عمران خان نے کیسے جان ڈالی مہنگائی کی وجہ سے آپ کا مقابلہ صرف مہنگائی سے تھا اچھا چلیں آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک مہنگائی میں آکے جو ہے نا ہم لوگ کمزور ہو گئے مہنگائی والے ایشو کو آپ لوگ صرف ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا میری بات سنیں ایک سال میں نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں پیچھے جو سب کچھ بگڑا جو سب کچھ خراب ہوا وہ کیا ایک سال میں خراب ہوا تھا یا وہ کیا چار سال میں خراب ہوا تھا وہ بھی ستر سالوں کا گن تھا جو ظاہر ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی سب کچھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہے ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے نظریہ سے متفق ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے نظریہ سے متفق ہوں تو ہماری نظر میں ٹھیک ہے ہماری حکومت جو ہے نا وہ مہنگائی پہ قابو پانے میں کسی حد تک ناکام رہی لیکن اس میں صرف ہمارے ہی ہمارا ملک کی مسئلہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے پوری دنیا کو مہنگائی کا سامنے ہے صرف ہمیں نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پسماندہ ملک ہے غریب ملک ہے غریب عوام ہے تو ہمارا جو غریب اور نچلا طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس جیز سے متاثر ہوا ہے لیکن ہمیں امید ہے ہم تمام جو پی ٹی آئے کے کارکون ہیں جو پی ٹی آئے کے سپورٹرز ہیں ہم جیسے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے اپنے لیڈر کو سپورٹ کیا تھا انشاءاللہ دو ہزار تیس کے الیکشن میں بھی ہم اسی طرح اسی جوش اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ انشاءاللہ ان تمام پرابلمز پہ جو ہے نا وہ overcome کر لے گا اگر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا اس کے بعد کا لائے عمل ہم بعد میں ہی بتائیں گے ہم پہلے نہیں آپ کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں اگر ناکام ہو جاتی ہے اگر ناکام ہو جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے تو اس میں لائے عمل کی ضرورت ہی کیا ہے ہماری حکومت اسی طرح چلتی رہے گی کہ عدم اعتماد ہم تو نہیں لائے جو لائے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے وہی کہہ رہے ہیں نا بے روزگاری کے خلاف چلیں آپ آپ تو نہیں سمجھ رہی نا میرے خیال میں ان کے مسئلے مسائل جو بیچارے دن کا پانسو چھے سو لے کے جاتے ہیں اور ساڑھے چار سو کا میرے خیال میں ایک کلو گھی بھی نہیں آتا میں سب کے مسئلے مسائل سمجھتی ہوں جی میرے پاس جو ہے نا وہ روزانہ اس طرح کی پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں جنہیں میں فیس بھی کرتی ہوں جنہیں میں کسی نہ کسی حد تک جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں انہیں سپورٹ بھی کرتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس سب ناکامی کے پیچھے صرف میں سمجھتی ہوں کہ صرف عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے نا عمران خان کو اچھی ٹیم بدکسہ مارے جو ام این اے ایم پی ہیں تو ان کی کارتگردگی پر آپ مطمئن ہیں ٹھیک ہیں جی نہیں بالکل مطمئن نہیں ایم اے محمد خان لگا رہی ہوگا حضرت آج کل صبح ہوگی اور حنیف پتہ بھی میں جی این اے ایک سو بیانوے کی این اے ایک سو ایک آنوے کی تو میں بات کرتی ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ جس کا حلقہ ہے وہ جانے ان کا کام جانے میں اپنے حلقہ این اے ایک سو بیانوے کی بات کرتی ہوں جہاں میں بیٹھی ہوں اور جہاں پہ میرا دکھ سکھ ہے جہاں پہ میری خوشی گمی ہے جہاں پہ میرے جو ہے نا وہ لوگ ہیں میرے اپنے تو یہاں کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں پرسنلی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ سیٹسفائیڈ ہوں پارٹی اگر آپ میں اعتماد کرتی ہے آپ الیکشن بھی جی جاتی ہے کیا آپ کی ایڈیالوجی آپ کیا ڈیلیور کریں گے اپنی علاقے میں میں سب سے پہلے اپنی خواتین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایز ای وومن میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی خواتین کے مسائل سے بہت خوبی عقا ہوں ایک تو گھریلو ہوتی ہیں دوسری سٹوڈنٹس ہوتی ہیں سب کے لیے گھریلو کے لیے بھی اور باہر نکلنے والوں دیکھیں گھریلو خواتین کے الگ مسائل ہوتے ہیں اور باہر نکلنے والی چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ ورکنگ وومنز ہو ان کے اپنے ایک الگ مسائل ہوتے ہیں اور میں جو ہے نا آپ سمجھیں ہاؤس وائف بھی ہوں اور ورکنگ وومن بھی ہوں تو اس طریقے سے میں دونوں کے مسائل کو سمجھتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اندر تک دیپلی میں نے دیکھا ہے ان کو اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں نے فیل کیا ہے جو کچھ میں نے فیس کیا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ میری آنے والی بیٹیوں کو بھی دیکھتا ہے میں اپنے تمام جو میرے علاقے کے لوگ میرے پیارے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ میرا پہلا میرا وہ کہتے رہتے ہیں میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز 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 اپنے حقوق سے اویر ہوں اور آپ لوگ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں جتنا ہو سکے آپ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ ایڈوکیشن ہی ایک ایسا واحد ذریعہ اور واحد حل ہے جو ہمیں ہر طرح کے پرابلم سے نکلنے میں ہمیں سلوشن دیتا ہے اور بالخصوص اپنی بچیوں کو ایڈوکیٹ کریں ایک بیٹے کو ایڈوکیٹ کرنا ایک فرد کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ایک بیٹی کو ایڈوکیٹ کرنا ایک پوری فیملی کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ پلیز اپنی بچیوں کی ایڈوکیشن پر فوکس کریں اور اپنی بچیوں کو ہائر لیول کی ایڈوکیشن کی طرف لے کے جائیں جی تو ناظرین آپ اکرہ خلیل کی گفتگو سے نہیں اپنے ہوشت عدنان انجم کو اجازت دیجی اللہ حافظ